دریاؤں کے دل جس سے دہل جائے وہ توفان ہر لحظہ مومن کی نئی شان نئی آن گھوٹار میں گردار میں اللہ کی برحان ہر لحظہ مومن ہر عارد چوند خار بچ ہاتھبار میں یہ کاما لگئی پاری کاری زاری میں چوند چانی یگی ماری سب سے پہلے تو میں اپنے ساتھ ازارتے بہت شکل گزار ہوں کیونکہ انہی کی باجہ سے میرے کلاس ٹیمتھ میں جو ہے اس کا اقزام کالیفائی کیا ہے کیونکہ جب میں کلاس ٹیمتھ میں تھی میں بہت زیادہ دپریسن میں چلی گئی تھیں مجھے سمجھ نہیں آرہا تھا میں کیا کروں کچھ پڑھا بھی نہیں جا رہا تھا گھر میں خالی بہتی رہتی تھی ایک کونے میں تو پھر میں جب سکول آتی تھی سکول میں بھی کچھ سمجھ نہیں آتا تھا مجھے میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی یاد بھی ان کی کچھ نہیں ہوتا تھا جو نیچورس پڑھاتے تھے وہ کچھ سمجھ نہیں آتا تھا تو ایک دن میں نے آرسپامین کو بتایا تو انہوں نے مجھے بہت زیادہ موڈ ہوئے کیا کہ تم اگزام دو کیا کرو اس نے مجھے بہت کچھ سمجھایا کیسے کیا کرنا ہے تو جب میں نے آسپا میرن کی باتیں سنی تو مجھے تھوڑا بہت کونفیڈنس رلا تو میں نے بہت زیادہ محلت کرنے شروع کیا Thank you so much Speaking in front of you a large audience like you can be a little low ranking But please know محجد کے دیزا سے اے انوار جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ سر پر آدانہ بھول گئے شکریہ ہماری سکور میں جتنی بھی بچے چلے اگزام میں تو ان میں سے بیستر کامیاب ہوئے تو ان میں چلو مار کس کام آئے زیادہ وہ تو محنت پر دفنٹ کرتے ہیں تو باقی جو بچے فیل ہوئے وہ بھی آگے پاس ہو جائیں ان کو نعراض ہوئے کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کامیابی اور ناکامی تو یہ دنیا کا ریت رہوات ہے اس میں کبھی انسان ناکامی ہوتا ہے مگر ناکامی سے انسان کامیابی کا راج شکھتا ہے جو اصل میں آجام میں یہی میسیج دینا چاہتا ہوں کہ بچوں کو زیادہ سے زیادہ محنت کریں کیونکہ آج کمپیٹسیشن کا زمانہ ہے آج سمپل پاس ہونا ہی کافی نہیں ہے اس میں بہت محنت کرنی ہے اور بہت آگے جانا ہے کیونکہ آج بہت آگے جانا ہے تو وہ اپنی بچوں کو اس حکول میں زیادہ سے زیادہ داخلے لیں یہ آپ کا شکریہ ہے کہ آپ نے مجھے یہاں مدود کیا ہے کہ ہم نے اس لئے ان کو بلایا تھا کہ تاکہ ان کو انکریز کیا جائے یہ بچے انہوں نے کافی ایمٹی آئی پوزیشن کے ساتھ تینٹھر کا اگزام پاس کیا ان کا تھوڑا سا کامسلی بھی کرنی تھی ان کا انکریزمنٹ کرنا تھا اس لئے ہم نے یہ ایک پروگرام ان کے لئے منقر کیا تھا سیڈنٹس اپیر ہوئے تھے تھرٹی فائل سیڈنٹس میں سے تھرٹی تری نے کالیف کیا اس میں سے ففٹین سیڈنٹس نے دیسٹکشن لی ہے دو بچے ہیں جن کا ایک اور دو سبجکٹ میں اپیر ہوا کہتے ہیں کہ بہت ہی اچھی کہا ہوا تھا کہ ساکسس نیور اینڈس بٹ فیلیر زنگر تاقیل وہ آگے سیکھیں گے ابھی ہمارے ہرمانس صاحب نے بھی کہا کہ انسان جب کبھی ناکام ہوتا ناکام کے اندر کامیابی کے راج چھپے ہوئے ہوتے ہیں یہ بھی انشاءاللہ آگے جلے جائیں گے محنت کریں گے ان بچوں کے لیے میرے ایک یہ میسیج ہوگی اپنے ارد گرد کے جو ماحول ہے جو باقی کلچرل کا حساب سے ان کا ایک اگریشن ہوتا ہے کہ یہ اپنی اپنی جو ان میں اسمت ہے اپنی اپنی حفاظت کریں ہے نا سادہ سے زیادہ کنسٹریٹ کریں سٹڈی پہ یہ تو بچے اس ایج میں یہ ایک ایموشنل ٹراما سے گزرتے ہیں یہ ایک ایموشنل ڈیولیمنٹ ہوتی ہے لیکن بچے یہ بڑے اتنے عمر چھوٹی اتنے عمر چھوٹی یہ ایسے دراسٹک سٹپ لے کے ہیں ایسے ان کو نہیں کرنا چاہے تھا ان کو ان کے پیرنٹس کو ٹیچرز کو ان کو کونسلی کرنا چاہے تھے وقت پہ تو انسان کے بھی پاس ہوتا ہے فیل ہوتا ہے آپ ایسے بھی دیکھیں گے بہت آئیس آئیس آفسر ہوتے جو پہلے پہلے ان کا ایکیڈیبی ریکارٹ اتنا اچھا نہیں ہوتا لیکن بعد میں وہ بڑے محنت کرتے ہیں اور محنت کرنے سے وہ کامیابی کے بلندگی تک پہنچ جاتے ہیں ہم بچوں کا کہ وہ زیادہ سے کنسلٹریٹ کریں اور اپنی زیادہ جدیان جو ہے نا وقت زائے زائے سوشل میڈیا اور موبیل چلانے میں نہ کریں زیادہ زیادہ کنسلٹریٹ کریں اپنے سٹڈی پہ اور انشاءاللہ اپنا گول رکھیں اور ٹارگٹ حاصل کریں مہنت اور لاغن کے ساتھ انسان کہیں سے کہیں ہو سکتا ہے